ہی آئی ہوبی آل فان انٹرو ساتھ کو پتہ چلی گیا گا کہ میری آج کی ویڈیو ہے جناب جی مشین تو ہماری چلتی ہے لیکن موٹر ویل بہت آئیس سے چلتا ہے یا نہیں چلتا اس کی کیارج ہوتی ہے اس کی بیسکی جناب جو ریزن ہوتے ہوتے ہیں 3 سب سے پہلے ریزن جو ہوتے وہ ہماری ہوتی ہے بیلٹ کی اب میں آپ کو بیلٹ کو دکھاتے ہوں کہ یہاں سے آپ دیکھیں بیلٹ کافی جیدہ لوز ہے اب یہ لوز کیوں ہوتا ہے اکثر میری بہنیں جو گھر میں خود بیلٹ لگاتے ہیں اس کو صحیح سے ٹائٹ کرنا بھول جاتی ہیں یا ٹائٹ کرتی صحیح سے نہیں تو اس وجہ سے یہ آپ کو میں فردرز آگے بتاتے ہوں کہ کونس ریزن آپ یہ چاک کریں کہ کتنا کوئی لوز بیلٹ ہے جب بیلٹ اتنا لوز ہوگا تو آپ کی ظاہری بات ہے مشین سپیڈ سے چلے گی نہیں دوسری جو ریزن ہوتی ہے کاربن یہاں پہ ہوتا ہے ہمارا کہ آپ نے کبھی اس کو چیک کیا ہے یہ برن ہو چکا ہوتا ہم نے اس کو چینج کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد تیسری بڑی ریزن ہوتی ہے وہ ہمارا ہوتا ہے پیڈل سپیڈ کنٹرولر اس میں بھی ایک کاربن ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے ہم نے اس کو چینج کرنا ہوتا ہے یہ تین بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری مشین کو چلنے نہیں دیتی تو سب سے پہلے آ جاتی ہیں بیلٹ پر اکسا ہماری سسٹر جو ہوتے ہیں گھر میں بیلٹ وغیرہ جو ہم چینج کرتا ہے یہ دیکھیں کہ یہ تو دیکھنے میں ٹائٹ لگ رہا ہے لیکن اتنا ٹائٹ نہیں لوز ہے کیونکہ جیسے ہم مشین سے لاتے ہیں ایک سپیڈ سے جلتی ہے فورس آتا ہے تو آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ہماری مشین اوپر کی طرف تھوڑی سی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بیلٹ ہمارا لوز ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں ہم ایک ہفتہ تو کپڑے سی ہے مشین صحیح چل رہی تھی اب پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ ریزن یہ ہی ہوتی ہے آپ نے جب بھی اپنا بیلٹ چینج کرنا ہے موٹر لگانی ہے آپ نے اس کو ہاتھ سے پہلے نیچے کرنا ہے پہلے اس کو میں نے لوس کر لیا سارا اس کے بعد آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا سٹارٹ کرنا ہے اب آپ دیکھیں میں نے کیا کیا اس کو ہاتھ سے موٹر کو نیچے کی طرف کر رہی ہوں تاکہ بیلٹ اور موٹر میں کوئی جو ہے نا وہ لوسنگ رہی نہ دیکھیں میں نے کتنے پر ہاتھ سے فورس کر کے نیچے کیا ٹائٹ ہو گیا اس اس کے بعد جتنا بھی آپ کے پاس فورس ہے سارے آپ نے اس کو ٹائٹ کرنے میں لگا دینا ہے اور بعض مشینیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ٹائٹ کرنے کے بعد وہ نا پیچوز ہوگی لوس ہو جاتے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا آگے سکرو آتا ہے نا گتا وغیرہ اٹیچ کر دیں گے تو آپ کی مشین صحیح چل گیا اب یہ دیکھیں جی جتنی سپیڑ سے ہماری مشین چل رہی ہے اتنی سپیڑ سے ہی ہمارا رنگ چل رہا ہے اب آتی ہے ہماری دوسری ریزن وہ ہے تمہارا کاربن کیا کس کو پ ہوتا ہے میری بہنوں کو کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں سپرنگ ہوتا ہے آگے اس طرح سے اس کے اندر کاربن ہوتا ہے میرا اتنا زیادہ کیوں کہ یہ مشین اتنی زیادہ یوز ہوتی نہیں ہے میں گھر گئی تو میں نے کہا چلیں آپ کو اس کے بعد میں بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کا یوز ہو ہو کے جل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے پھر بھی پتا نہیں ہوتا جس کے جیسے موٹر تو چلتی ہے ہماری مشین نہیں چلتی تو آپ نے ایک نیا لے لینا ہے پانچ دس یا پندر پی کر زیاد سپرنگ کے ساتھ لگانا ہے اس کے اندر ہول دیا ہوئے آپ نے ہول کے اندر اس طرح سے کرنا ہے آرام سے چلا جائے گا میری بہنیں آرام سے خود ہی گھر بیٹھے میری یہی کوشش ہوتے جو میری بہنیں سٹیسنگ کرتی ان کو کسی کی زیادہ ریکویسٹ نہ کرنی پڑے آئیں بنا دیں آپ خود ہی ٹھیک کرنے چھوٹا موٹا کام بس تھوڑ سا فورس کرنا ہے اوپر سے سکرو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے آپ کی مشین اگر بیلٹ بھی ٹھیک لگا ہوئے ٹائٹ نہیں ہے تو یہ ر اپنے بیلٹ بھی ٹائٹ ہے اتنا ٹائٹ ہونا چاہیے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بیلٹ بھی ٹائٹ ہے تو بھی وجہ ہوتی ہے تو بھی اپنے بیلٹ کو چینج کرنا ہوتا ہے یہی چیزیں آپ دیکھ لیں گے آپ کی مشین کی ورکنگ ٹھیک ہوگی اب آپ کے سامنے آپ کو میں فل فورس لگا کے دکھا رہا ہوں کہ کتنا اچھا بار کر رہا ہے آپ میں آپ کو مشین کو چرا کے بھی دکھاؤں گی فردرز مزید آگے یہ دیکھیں کتنی سپیٹ کے ساتھ چل رہی ہے بیلٹ کو آپ نے سب سے یہ بڑی ریزن ہوتی ہے یہ آپ نے چیک کر لیں